ایک سانجی ساڑھے نال نے صداح ہندر پال سنگ جی شیئرمن گرمت کالج اتے ممبر دلی سکھ گردوارا منیجمنٹ کمیٹی آپ دیدہ ایک سانجی سواگت ہے بھائی گر جی بھائی گر جی ہندر پال جی آج ایک سانج کرنا چاہاں گے کی تندر بار لکھا دے گنتی بیچ سال دے بیچے ہندوستان بیچ کی تندر بار ہوندے نے اکھانٹ پارٹ رکھے جاندے نے سکمانی صاحب کے لڑیاں چل دیا نے لیکن پھر بھی کتھے نہ کتھے سکھی دا گراف کتھے نہ کتھے نیچے جائے جا رہے ہیں وہ دا کی کارن ہے توڑے سوال دے بچے بڑی چنتہ دا جڑے پک نظر آ رہے ہیں اور سچ مچ جتنا پچھلے دنا تو پچھلے کچھ سمیں تو ہم سی بیک رہے ہیں جتنے کیرتن دربار اور جتنے نگر کیرتن اور جتنے چرچہ گرمت دی ہو رہی ہے شاید اتھے آسوچ پہلے قدی نہیں اس طرح ملدا پر جڑی چنتہ دی گال ہے جڑا چنتہ دا وش ہے وہ اہی ہے کہ جڑی تسی ہونے گال کی تھی کہ سکھی دا جڑا گراف ہے وہ مچھے جا رہے ہیں گروہ نے سنو بانی دیتی سی بانی دیتی سی ایک منوک دے وچھ ٹرانسفورمیشن ہوئے پریورتن آجائے اور پریورتن تا آنا سی ٹرانسفورمیشن تا ہونی سی جے وہ بانی نو پڑھنا اس نو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا اپنے جیمانی چھ ٹالنا جیمانی چھ ٹالنا اور جڑے پانچ کھانڈ نے جا اپنے صاحب دے وچھ وہ ہی ہے کہ پہلا سرم کھانڈا ہے پھر کرم کھانڈا ہے اور پھر سچ کھانڈا ہے سرم کھانڈا ہے کہ جڑا گربانی ہے جڑا گیاں ہے وہ اپنے اندر لے جانے اور کرم کھانڈا ہے with the grace of God اس نو اپنے عمل اچھ لے آنے اپنے کرمہ بچھ لے آنے او کتھے نہ کتھے نہیں ہو پا رہا گروہ نے تا سانو ایک بڑا ودیا بیرومیٹر دیتا سی بانی دا کہ ایک بانی پڑھ کے کی ایک انہوں نے داست دیتا کہ کی ہووے کہ لگے ایک ترانسفورمیشن ہو گئی بڑا خوبصورت بانی دا ایک فرمان ہے کہ ایہا سندھیا پروان ہے جت ہر پرب میرا چت آوے ہونے تھی سندھیا دا مطلب پریئر ہے پاٹ کرنے کیرتن کرنے نتنیم کرنے کیڑا نتنیم کیڑا پاٹ کیڑی ارداس پروان ہے اس پر ماتمانو جت ہر پرب میرا چت آوے ٹھیک ہے جیڑے پاٹ کرننال جیڑے کیرتن کرننال جیڑی سنگت کرننال جیڑے جدھوں گردوارے جاننال تو انہوں اس پرمانتما دا احساس ہو جاوے او پاٹ پروان ہے او کیرتن پروان ہے او جیڑے جیڑے وچار جیڑے او پروان ہے ایک بیرو میٹر دیتا سا انہوں گروہ نے ٹھیک ہے اور اس بیرو میٹر تے میں نو لگ دا ہے کیسی چاہے سنگت روپے چھوئے 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 کیرتن سن رہے ہوئے او دے بچ اسی پوری جیڑی کہن دے نا بانی نو سمجھ نہیں پا رہے شابت گرو دی جیڑے جیڑا مینکز ہے شابت گرو جو سنو گرو سنو کہنا چاہ رہے نے اس آڈے اندر تک نہیں جا رہے تو کارن اے ہو گیا کہ اسی بارلی اور بارلے بکھاویاں بچ اتنے اپنے اپنے اپنوں رچت کار لیا کسی بانی نو نا پڑ دیا نا سن دیا اور نا اسنو عملی چلی آن دیا کتھے نا کتھے میں نو لگ دا ہے کہ اے بہت بڑھا ایک کارن ہے پڑ دے تھے سن دے تھے ہاں اگر اتنے قرام اتنے ہون دے تھے اوہ صرف کتھے نا کتھے سنن تک رہے جانتا ہے اے ہی سمجھن والی گال سی کہ سننا چار پوڑیاں نے جاب جی سنن دیا سننا بہت بڑھا ایک جید یہ کلا ہے سننا ایک تا ہندی ہے ہیرنگ ایک ہندی ہے لسننگ ٹھیک ہے وی آر ہیرنگ ماسید آر ہیرنگ سنگت ہیرنگ کار رہی ہے لسننگ نہیں کار رہی ہے ہیرنگ تے لسننگ اچھ پرک ہے تو اے گال سی سمجھنے ہیں کہ سنو آج پہلے تو آپ اس گال نو سمجھنے ہیں اور پھر اپنی جنریشن تک لے جانے ہیں کہ سنو پہلے لسن کرنے ہیں ہیرنی کرنا اور پھر اسنو منن کرنے ہیں پھر من نے دیا چار پوڑیاں منن مطلب چنتن کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اے میں نو لگ دا ہے کہ جس دن اے ماسید دے وچھ سنگت وچھ سکھی وچھ بانی نو سمجھ کے پڑھن دا جیڑا ہے او رجان آ گیا اس دن میں اس گال دا میں نو وشواس ہے جیڑی گال کہہ رہے ہو کہ جیڑی ٹرانسفورمیشن ہے جیڑی تسی گال کہہ رہے ہو کہ بڑا مچھے گراف چلا گیا ہے ایک گراف پھر چل جائے گا بڑی وضیعہ گالی آپ جنہیں کہتی کہ اسی صرف تے صرف مطلب گانن اور سنن تک بھی نہیں جا رہے منن تھی گالتا بہت دور دی ہے یعنی کہ کتھے نہ کتھے جو گروہ صاحب کہہ رہے ہیں گروہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں اسی سننا میں نہیں چاہدے اور سمجھنا میں نہیں چاہدے اور عمل کرنا تے بہت دور دی گال ہے کتھے نہ کتھے ایک آٹھ جیڑی ہے سکھی دے گراف نوں کتھے نہ کتھے ٹالا آرہی ہے یہ دے بستے سب تو بڑا پرالا اے یہ کہ بانی پڑیے سنیے تے ویچاری ہے اسنوں عمل تے لیائیے تا ہی اسی گروہ صاحب دی سوچ گروہ صاحب دے ادیشہ ہوتے اپنا چل سکاں گے یا انا دی گروہ صاحب دی جیڑی خوشی دے اسی پاتر بان سکاں گے آپ جیدہ بہت بہت تنواد آپ ہر باریک نمی سوچ لے کے اج دے محول دے ساڑے درشکہ نالمی چار ساندھے کردے ہو آپ جیدہ بہت بہت تنواد بھائی گروہ جی کا کھال سا بھائی گروہ جی کی پاتر